نحمدہو انسلی علی سیدو کریم اما بات فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریہ سے ہوں گے میری اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا خیر و آفیہ سے رکھے آمین پیارے دوستوں میری بہنوں اور میرے بھائیوں آج وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ دشمن کے حوالے سے ایک بہت بھی لا جواب عمل ہے آپ نے بس اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا قابی رو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ نے کب کیسے اور کس طرح کرنا ہے یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگر آپ ہماری چنل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا آپ آپ سے التماث ہے کہ ابھی ہماری چنل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہار نئی اور معلوماتی ویڈیو کو نوٹوپیکشن سب سے پہلے میں تارے گا تیارے دوستوں اس عمل کی برکت سے آپ کو دشمن انشاءاللہ تعالی اپنی موت آپ مار جائے گا آپ کو دشمن ضلیل و رسوہ ہو جائے گا اور آپ اس کا انجام اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی طاقت پر ہے کسی بھی دشمن کی حوالے سے آپ یہ عمل لازمی کریں یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ انتہائی مجرد وظیفہ ہے اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کا دشمن دنیا بھر میں ضلیل و رسوہ ہو جائے گا یا پھر وہ راہ راست پر آ جائے گا اس کی چار اس ہی پر پلٹ جائے گی اور اس کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے لہٰذا اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکب نہیں کیجئے گا تاکہ وظیفہ تنگزلک کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے ہمارے کچھ بہن بھائی ویڈیو کو اسکب پر کر کے دیکھتے ہیں اس طرح سے وہ وظیفے کی اہم باتوں کو مس کر دیتے ہیں اور بعد میں ہم سے میسیجز کر کر کے پوچھتے ہیں لہٰذا اس پریشانی سے بچنے کے لئے ویڈیو کو آخر تک بغیر اسکب کیے دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل فائدہ پہنچے پرے دوستو اشکر کے دور میں حسد کی بیماری عام ہے اور حسد ہی کی وجہ سے گھر گھر میں دشمنی آئے کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا اور کسی کے دوسرے کے خوشی حاضر نہیں ہوتی جس کی بدا سے حاسدین جادو ٹونے اور دعویزات کا سارا لے کر لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں جس طرح کی بھی دشمنی ہو چاہے ظاہری دشمنی ہو یا چھپا وہ دشمن ہو وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کریں اور اپنی دشمن کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں جی دوستوں اس عمل کا تصویری تعلقے کا نوٹ فرمائے لیں اور اگر ممکن ہو تو کسی ٹائری یا کسی پیپر پر نوٹ کر لیں آپ نے یہ وظیفہ پیشا کی نماز کے بعد یا پھر چاش کی نماز کے بعد کرنا ہے کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اچھا اور تازہ وضو کرنا ہے اس کے بعد دو رقعات نمازِ نفل دشمن کو زیر کرنے کے نیاز سے پڑھیں جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو سلام پھرنے کے بعد دشمن کا خیال ذہن میں رکھ کر ایک تصویر یعنی سو بار اللہ پاک صفاتی نام یا قادرو پڑھنا ہے اور آپ جب سو مرتبہ یا قادرو پڑھ لیں تو آپ نے اپنی آنکھیں بھند کر لی ہے اور دشمن کا خیال ذہن میں رکھ کر اس پر پھونک دینا ہے وظیفہ میں آپ کے لئے ایک بار پھر بتا دیتا ہوں نمازِ عشاء کے بعد یا نمازِ چاش کے وقت آپ نے پھرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھا اور تازہ حضور کرنا ہے اس کے بعد دو رقعات نمازِ نفل دشمن کو زیر کرنے کے نیاز سے پڑھنے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو سلام پھرنے کے بعد اپن دشمن کا خیال ذہن میں رکھ کر ایک تصویر یعنی سو بار اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا قادرو پڑھنا ہے اور آپ نے اور دشمن کا خیال ذہن میں رکھ کر اس پر پھونک دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ چنہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن ضلیل اور رسوا ہو جائے گا اور اس کی ساجشیں اسی پر ہی پلٹ جائیں گی یہ مقافاتِ عمل بھی ہو سکتا ہے جو ساجشیں وہ آپ کے ساتھ کر رہا تھا وہ سب اسی پر پلٹ جائیں گی وہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دشمن دشمن آپ کو انقصان نہیں پہنچا سکے گا بلکہ ضلیل اور رسوا ہو جائے گا یا پھر آپ جو بھی اپنے دشمن کے لئے چاہتے ہیں آپ نے اس کا تصور ذہن میں کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دشمنی دوستی میں بدل جائے تو اس تصور کے ساتھ بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی اور دشمن کی تباہی کے لئے اس عمل کو کریں گے تو آپ کا دشمن تباہو برباد ہو جائے گا دوستو ایک بہت ضروری بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے یہ عمل صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے کرنا ہے نہ جائز مقصد کے لئے اس عمل کو کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے ورنہ نتائج کی سمجھدار آپ خود ہوں گے یہ بہت ضروری بات ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے ایک اور بہت ضروری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے یہ عمل پوری یقینِ کامل کے ساتھ کرنا ہے یقینِ کامل اس عمل کی لازمی شرط ہے اگر آپ کا اس عمل پر یقین نہیں ہے تو عمل کرنا بالکل بیکار ہے لہٰذا یقینِ کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں انشاءاللہ و تعالی آپ کا دشمن تباہو برباد ہو جائے گا جی پہلے دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری اچھکی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور سیداروں کو صدقے جارے کے نیت سے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے کامل بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کامل بوکس کے ذریعے آپ اپنے سوالات دی ہم تک پہنچا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اس سے ہماری حفظہ افضائی ہوتی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی نظیفلے کے ساتھ حل پات آپ کی تمام مشکلات حل فرمائیں آمین اللہ حافظ